ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل تو فرینڈز آج کی ریسپی دیکھ کر بنا بنایا آپ رہے نہیں پائیں گے بہت ہی زیادہ ٹریڈیشنل اور بہت ہر گھر میں پسند کی جاتی ہے بہت زیادہ کم سامان کے ساتھ بن جاتی ہے تو چلیے پھر آگے کی ریسپی دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے کڑھائی میں سب سے پہلے چار سے پانچ ٹی سپون سرسوں کا تیل لے لیا ہے اس میں پینچ آف سب سے پہلے میں نے ہنگ ڈالا ہے تیل اچھے سے گرم کر لیا تھا اس کے بعد فلیم کو میں نے لو میڈیم کر لیا ہنگ ڈالنے کے بعد میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا میتھی دانا تھوڑا سا رائی دانا اور آپ دیکھی سکتے ہیں جاتے کے ساتھ سب کریکل ہو رہے ہیں تیل اتنا ہی گرم ہونا چاہیے بس جلنا نہیں چاہیے اور یہاں پہ زیرہ بھی ڈ ان کو میں نے ڈال دیا ہے کری پتے ڈالنے کے بعد تھوڑا پیچھے ہٹ جانا چاہیے وہ بہت تیز چھٹکتا ہے اور یہاں پہ دس سے بارہ میڈیم سائز کی اُبلے ہوئے آلووں کو میں نے ہلکا سا آتوں سے میش کر دیا تھا ایڈ کر دیا ساتھی میں نے ڈالا ہے ایک چمچ سے تھوڑا سا کم لال میچ پاؤڈر ایک چمچ بھر کے دھنیا پاؤڈر اور ایک چمچ جتنا میں نے ڈالا ہے نمک آپ سارے مسالے اپنے سواد کے نساری ڈالیے گا یہا بھوڑا کھٹا ہوا سونف ہے میرا اور بھوڑا کھٹا ہوا یہ دھنیا ہے یہ میں نے تھوڑا ایک چمچ سے تھوڑا کم ڈالا ہے تھوڑی سی میں نے ہلدی ڈالی ہے تیسپون کے جتنی اور یہاں پہ لگ بھگ ایک چمچ کے جتنا یا اسے تھوڑا سا کم ہوگا لیکن کشمیری لال میچ پاؤڈر ہے بہت اچھے کلر کے لیے ساری چیزیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے لیجئے گا ویسے میں نے جو بتایا وہ ریشو ایک دم صحیح ہے اچھے سے کر لینا ہے میکس اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے تو یہ دیکھیں کتنے سندر ابھی لگ رہے ہیں ہمارے آلو جبکہ ابھی پوری ریسپی بنی بھی نہیں ہے بہت بڑیاں اور پیار سے چلاتے رہنا ہے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہ کیا تو پلیز کر لیجئے گا سب بگل میں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا یہاں پہ میں نے لگ بگ دو سے ڈھائی کپ ایک دم تازہ دہی کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے بینا پانی ڈالے لیکن اس کو ایڈ کرتے سمجھے یا تو فلیم آپ کو بند کر لینی ہے یا بیک دم لو کر لینی ہے ایڈ کرتے ہی چلانا ہے اسی بلینڈنگ جار میں آپ کو لگ بگ آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو مکس کر کے ڈال دینا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھئے دہی کو میں نے جیسے ہی ڈالا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے فیٹ کے ڈالا ہے یہ بھی ریزن ہوتا ہے کہ وہ فٹے گا نہیں تو اچھے سے فیٹ کر آپ ڈالیے تو کبھی بھی فٹے گا نہیں فلیم ایک دم لو کر لیجئے یا کچھ سیکنڈ کے لیے بند کر لیجئے ہر بار میں یہ ٹپ دیتی ہوں آپ لوگ کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے کیونکہ آلو ہمارے آل ریڈی کوکڈ ہیں انہیں زیادہ کوکڈ نہیں کرنا اور ایک دم ہلوہ بھی نہیں کرنا ہے تھوڑے چنکی چنکی رہیں اچھے سے مکس کر دینا ہے لگ بگ 10 سے 12 منٹ کے لیے میڈیم ہائی فلیم پہ ہمیں انہیں بوائل کر لینا ہے پانی اپنے اکورڈنگ تھوڑا سا بڑھانا چاہیں تھوڑی پتلی کری رکھنا چاہیں تو رکھ لیجئے اور یہ دیکھیں ہماری لا جواب سے دہی والے چٹ پٹے آلو تیار ہے